چائنہ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اعلان کریں کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں جس میں زیادہ ہندو میجیریٹی ہے جس میں یہ ہندو طوا کا تاثب جگہ کر لیکن بھارتی معاشر میں بھی چینی بھی بہت ہے کہ یہ معاشر کو تباہ کر دے گا ایک بات جو چائنہ سے کی گئی چائنہ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے کہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اعلان کریں کہ ہم امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں تو رشیہ کے ساتھ آپ کے فیوچر کے اندر جو اسلا بغیر ہے سارا کیونکہ جو انڈیا کا جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ ان کی جو ڈیفینس انڈسٹری حالات کا تو اندازہ نہیں ہوتا نا جو میں آپ سے کہنا کہ انڈیا کے لیے پرابلم ہو رہا ہے کہ ڈیفینس کا اور یہ جو ایشو ہے سارا کہ سارے سارے ڈیفینس انڈسٹری جو ہے وہ ڈیپینڈ موسکو پہ کر رہی ہے اور وہ اگر اپنے آپ کو ابھی تو دیکھیں امریکنز چھوپیں امریکنز نے سب جو ہم بھی بڑی حیرت کا اظہار کرتے تھے کہ یہ کوارٹ کیا بھلا ہے جس میں امریکنز ساتھی نہیں دے رہے انڈیا چائنہ کے ساتھ جو ٹاکس ہوئی ہیں وہ بھی کسی کام کی نہیں تھی بے نتیجہ ہیں لیکن چائنہ نے ایک ہلکا سا میسے ضرور دیا کہ ہم اس کو کونٹینیو کرتے ہیں ان ٹاکس کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ساتھی چائنہ کے یہ بڑی کنسرنگ بات ہے کہ میزائل کیسے ٹیسٹ ہے اگر فرض کرنی میزائل چائنہ کی طرف نکل جاتا پاکستان اور بڑی زمداری کا مظاہرہ ہوا بہت زمداری کا مظاہرہ ہوا پاکستان کی طرف سے بھی چائنہ اور انڈیا کی طرف سے بھی وہاں سے بعض لوگ انتہائی غیر زمدارانہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے پاس وہ پاکستان روک نہیں سکا اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے جب جنگیں چھڑی ہوں اور معاملات ہوں تو بڑی مشکل ہوں سے ایک سیز فائر پچھلے ایک ساتھ سے چل رہا ہے جمداری ان کی طرف سے انتظار ہو رہا ہے جو سوال کی ہیں اور چائنہ نے دنیا نے بھی اٹھا دی ہیں کہ ایک منٹی کیسے فائر ہو گا ہے ہم ہم یہ کیسے اور رخ میں آوارہ میزائل کیوں کسی اور طرف کسی اور سرد پر نکل جاتا تو کیا ہوتا چائنہ کی طرف نکل جائے بھی چائنہ نے سوال کی ہے نا یہ کل کو آپ کہیں گے ہمارے اوپر ٹپک پڑا تو ایکسیننٹل ہوا آپ کا تو یہ ایک سوال اڑی ہے اور میزائل بھی کونسا جو رشیہ کے ساتھ بنائے ہیں دیکھیں نا اس کو رشیہ یہ کہے کہ جی ٹیکنیکل فالٹ ہے تو رشیہ کے مزائل جو ہیں یہ ایسے آوارہ گمتے رہتے ہیں تو امید ہے کہ یہ تھنڈا معاملہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے ہم تحقیقات کرتے ہیں یہاں سے بھی ایکسکلیشن نہیں ہوئی کچھ فیکٹس آپ کے سامنے بھارت کے الیکشن جو ہوئے ہیں ریسنٹ ان کے اوپر بی جے پی کے پروپیگنڈا ہے کہ وہ بڑے مارجنگ ساتھ جیت گئی چار ہزار اکسون تالیس میں سے ایک ہزار پانچ سو سولہ سیٹے ان کے پاس ہیں صبحی اسمبلیوں میں بالکل ملک کے چھاسٹ فیصد سیٹوں پر بی جے پی کو شکست ہوئی آندھرا میں ایک سو پیجتر میں سے صرف چار سیٹے لی کرالہ میں ایک سو چالیس میں صرف ایک سیٹ لی پنجاب میں ایک سو سترہ میں سے صرف تین سیٹے لی بنگال میں دو سو اننچاس میں سے چورانوے میں سے صرف تین سیٹے لی ڈیلی میں ستر میں سے صرف آٹھ سیٹے ہیں اکثریت میں مونا کام ہے تو پروپیگنڈا کس بات کرتے ہیں بڑی ریاستہ میں نے یو پی میں کرناٹک میں اور کونسی بڑی ریاستہ ہے مدھیہ پردیش میں ان کا غلبہ ہے نا اسے کاو بیلٹ جو کہتے ہیں جس میں زیادہ ہندو میجیریٹی ہے جس میں یہ ہندو توہ کا تاثب جگہ کر لیکن بھارتی معاشرے میں بے چینی بھی بہت ہے کہ یہ معاشرے کو تباہ کر دے گا صحیح تو لہٰذا اکثریت ان کی نہیں ہے لیکن بڑا سرمایہ دار ان کے کارپوریٹ بزنس کے لوگ ان کے ساتھ ہیں میڈیا کو انہوں نے کابو کر لیا ہے نعرہ مذہب کا ایسا ہوتا ہے جب اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو مخالف ان دبک جاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی گئی ہے اور بھی اقلیتوں کے خلاف مسلمانوں کے خلاف خاص طور پر تو اندر کشمکش ہے اور یہ جاری رہے گی اور اس کا فائدہ نہیں ہوگا مگر جو گوبا اور اس کے ساتھ دوسری ڈیاستیں آرون صاحب وہاں پر تو صورت ہے مختلف پنجاب کے اندر عام آدمی پارٹی جیت گئی ہے یہ دیکھو نا کتنی عجیب بات ہے کہ ایک اتنی سی پارٹی کیپٹل کی مگر اس کی پر اور دیکھیں وہ قدامت بسند اندو ہیں مگر انہوں نے عام آدمی یہ عمران خواہ صاحب کو بھی سبق سیکھنے چاہیے نتیش کمار نے بھی یہی کیا تھا لیکن اس سے بہتر اس نے کیا ہے دیکھو نا لوگوں کے کام گھروں پہ جا کے ہوتے ہیں میٹر بجلی کا بروقت لگتا ہے گیا سکت انیکشن بروقت لگتا ہے خاتین کے لیے سواری مفت کر دی بہت سے ٹیکس کم کر دی ہے اسپطالوں کے سہولیت بہتر کیا اسپطالوں کے بہتر کیا یہ کرنے کے حاصل کام ہیں عامی فلاں کے بسندی کام ہیں لیکن ان پہ بھی تو دباؤ تھا نا مہدی کا مگر وہ کام میں لگے رہے ہیں ویڈیو کو انتظر تک دیکھنے کے لیے دھنیل بات ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں